حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے تمام انسان چاہے وہ ہوا پہ اڑتا ہوں چاہے چاند پہ پہنچیں چاہے دریا کی تہہ میں پہنچیں اور چاہے کچھ بھی ہو ان سب کے لئے ایک ہی بات لے کر آئے ہیں اللہ کو مانو اللہ کی مانو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا کامیابی اور ناکامی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہیں ملک و مال میں نہیں ہیں چیزوں میں نہیں ہیں اکثریت میں نہیں ہیں دھوکے میں چاہے داری میں نہیں ہیں دھوکے میں ہیں کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے کسی سے نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو ایک اللہ وحدہو لا شریق لہو سے ہے کامیابی کامیابی اور ناکامی وہی سے آتی اور ملتی ہے اور اللہ کا ذاتہ کامیابی اور ناکامی کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت صحابہ رضی اللہ و رجمعین اسی راستے سے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور اسی راستے سے انہیں عزت ملی ہے اور یہی راستہ حفاظت کا راستہ ہے اور یہی راستہ دنیا میں شمکنے کا راستہ ہے مسلمان اگر اس راستے کو چھو کر کسی اور راستے سے زندگی برانا چاہے گا موکے کھائے گا کہیں بھی اوپر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میں دوسری شبیدر مقدس کی فتح کے موقع بر امت کے سامنے یہ بات رکھی تھی ہم دنیا میں ظلیل تھے اللہ نے ہمیں عزت دیئے اسلام کے راستے سے دین اسلام سے اگر ہم دین اسلام کو چھو کریں اگر کسی اور راستے حزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ظلیل کر دے گا ذلت اور حزت کا مالک تو ایک اللہ ہے انسانوں کے مسائل کا حل کرنا تو اللہ کے حق میں ہے اور اللہ نے ان کے مسائل کا حل ملک و مال میں دنیا کی طاقت جیزوں میں نہیں رکھا بلکہ انسانی جسم سے نکلنے والے آمال کر رکھا ہے اگر انسان اپنے جسم کا استعمال اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ورطریق حیات کے مطابق کرے گا اللہ اس کی زندگی بنائے گا چاہے وہ ملک کا پرسیڈنٹ ہو چاہے وہ حدیر آزم ہو چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ میں تو مالدار ہو چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے مولی شاہ ہو چاہے مفتی شاہ ہو سب کے راستہ ایک ہے اللہ کے عزتہ ہی ہے اس لیے بھائیوں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں اسی بات کو سمجھائے جا رہا ہے کہ ہم سب اپنی نبی والی محنت اور جہود کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں یہ انسانیت تو سب سے بڑا رحم ہے کہ ہم اپنی پیارے نبی رحمت العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ جو محنت لے کر آئے تھے اور جو محنت اس امت کو دے کر گئے تھے اس محنت کو ہم اور آپ زندہ کریں آج دنیا کا انسان دھوکے میں ہے وہ اللہ کے غیر کو بول رہا ہے اللہ کے سوا ہر چیز کو بھی زبان پر دھا رہا ہے اس سے ہوگا اس سے ہوگا یہ کریں گے کیوں ہو جائے گا یہ پلان بنائیں گے کیوں ہو جائے گا حالانکہ اس مسکین کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں یہ مسکین کو پیشات کرنے میں اللہ کا مہتاج ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ اس کا پیشاب روک جائے تو اسے پیشاب نہیں کر سکتا یہ کیا کرے گا دھوکے میں ہے اور آج ہم بھی یہی ہیں ہم بھی اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں آج کا مسلمان صبح صبح رہے دنیا کے اخبار بعد میں دبا کے گھر جاتا ہے اور ان جھوٹی باتوں کو پڑھتا ہے اور باطل چیزوں کو پڑھتا ہے اور دن بھر اسی کو بولتا ہے اللہ کے سوا مخروف سے ہونے کو بولتا ہے اور اخلاق اللہ کے سوا چیزوں سے ہونے کو بولتا ہے اسی کو بولتا ہے اسی کو سوچتا ہے اسی کو اپنے بچوں کو سامنے رکھتا ہے اپنی بھی کے سامنے رکھتا ہے اب باطل کے تسکروں کے ذریعے دل کے اندر کا یقین بگرتا جا رہا ہے حالانکہ اللہ کی پہنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن اللہ کے نبی کو جو حکم ہوا ہے وَرَبْبَقَ فَقَبِّرْ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کو بولی ہے کہ سب سے بڑی ذات سے ایک اللہ کی ہے سب کچھ کرنے دھن دھنے والی ذات سے ایک اللہ کی ہے وہی سب کچھ کرنے والا وہی سب سے بڑا ہے اور سب چھوٹے ان کے ہاتھ تک کچھ نہیں ہے ایک اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا بلکہ کلمی میں پھر میں دوستو اگر سوچا جائے تو سب سے پہلے تو نفی ہے کہ اللہ کے غیر کی نفی پہلے کرو اور اللہ کا غیر سب اللہ کا غیر ہے دکانے کروبار طاقت قوت حکومت ویسے جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے غیر ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا اس کی نفی پہلے لا الہ پہلے ہے نفی وجود میں آئے گی تو اللہ وجود میں آئے گا آج ہم نے الٹا بولنا شروع کیا ہے کلمے کو بھی الٹا کر لیا ہے ہم نے پہلے کہنا چاہیے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہوتا ہے یہ بولنا چاہیے یہ کلمہ صحیح ہے آج ہم الٹا بولتے ہیں کرتے تو اللہ ہی ہیں مگر حالانکہ بے نفی کرنی چاہیے تھی کوئی سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا مگر ایک اللہ کرتے ہیں اس نے الٹا کہنا شروع کیا کرتے تو اللہ ہی ہیں مگر روزی تو اللہ ہی دیکھتے ہیں مگر حفاظت تو اللہ ہی کرتے ہیں مگر مگر کے بعد کیا ہے مگر کے بعد تو اللہ کا غیر ہے جس کا یقین دل منصرہ ہوا ہے جس سے امید ہے وابستہ ہیں جس کا تعصو دل میں لیے ہوئے ہیں وہ ہے غیر الٹا کرتے اللہ ہی ہیں مگر مگر کس کے ساتھ حفاظت اللہ ہے کہتے ہیں مگر کیا مگر ہمیں اپنا کلمہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری زبان کے بول کو کلمے کے بول سے بنانے کی ضرورت ہے آج میں جس چیز کو بولتا ہے اسی کا اثر لیتا ہے ہاں ایک اللہ کو بولنا اور ایک اللہ کی وحدانیت کو بولنا اور ایک اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ السلام کے آمال پر دنیا اور آخد کے مسائل کے حل کو بولنا یہ کہاں ہے کون ماباب اپنے بچوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتا ہے کون مسلمان اپنی بیوی کو دیس سالسف میں گھر میں رکھ رہا ہے اپنی بیوی کے سامنے اللہ ایمانی ایمان ایمان کی بات کتھ ہی کرتا ہے وہ کبھی ستیجر تو بولتا ہے کہ تیرا پال ادھار تیرا پروش کرنے والا اور میرا پروش کرنے والا تو ایک اللہ ہے میں بھی تجھے تیری پروش نہیں کر رہا اور میں اپنی پروش کرنا اور ایک اللہ ہی ہے کون ماں وہ اپنے بچوں کو بچپنے سے ایمان کی تسکی کرتا حالانکہ جس اللہ کے نبی نے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ پہلے دن اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تُو اپنے بچے کے کان میں توحید بول کلمہ بول اللہ کی دعوت اس کے کان میں پہنچا پہلے دن سے اس کو دائی بنا بیدا ہونے کے ساتھ ایک کان میں اذان ہے دن سے کان میں اقامت ہے اللہ کی برائے کو اس کے دل میں اتار کہ اللہ سب سے برائیں اللہ کی وحدانت کو اتار کہ اللہ کے سوا اشہدو اللہ الہ الا اللہ شہادت کے ساتھ بات کہی جاری ہے اتنا نہیں کہا لا الہ الا اللہ اشہدو یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کہہ دہوں میں کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک علیہ سب کچھ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے حیات لے کر آئے ہیں اور جو آمال اللہ کی درستے لے کر آئے ہیں اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے موسیقی بھی